موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں ہوم میٹ ڈونٹ جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں آپ کو اس کے انگریڈنز بتا دیتی ہوں دو کپ میدہ ٹو ٹی بل سپون پاوڈر میلک ٹری ٹی بل سپون پاوڈر شگر پی سی وی چینلی ایک انڈا ہاف کپ دود نیو گرم ٹری ٹی بل سپون میلٹیڈ بٹر ون پینچ سالٹ ایک چھوٹکی نمک اور ون ٹی بل سپون ییسٹ انسٹنٹ ییسٹ آئیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اب ڈونٹ بنانے کے لئے سب سے پہلا ہم اس کی دو تیار کر لیتے ہیں دو کپ میدہ اب میں اس میں پی سی وی چینلی ڈال دوں گی ٹری ٹی بل سپون پاوڈر میلک ٹو ٹی بل سپون چھوٹکی بھر نمک انسٹنٹ ییسٹ ون ٹی بل سپون اپنے ڈرائی انگریڈنس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں اپنے اس میں ڈال دوں گی ایک ادت انڈا مکھن ٹری ٹی بل سپون اب ہم ان کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں اسٹا اسٹا ڈوڈ ڈالوں گی جو کہ نیم گرم ہے یہ ہماری ڈوڈ تیار ہے اس کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے گھوڑنا ہے یہ بہت سٹرکی سی ڈوڈ ہے یہ ڈوڈ اب ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گھوڑ دیا ہے اور اب اس میں میں ہلکا ہلکا سا بٹر لگا کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی کسی گرم جگہ پہ تاکہ یہ ہماری ڈوڈ اچھی سی رائز ہو جائے یہ جی اب ہماری ڈوڈ رائز ہو چکی ہے اس کو ایک گھنٹہ ہو چک ہے یہ دیکھنے کتنی اچھی سی ہماری ڈوڈ رائز ہوئی ہے ہمیں اس کو بہول سے نکال کے ایک دفعہ اور اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے یہ ڈوڈ کو میں نے بیل لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی ڈھکن لے لیں جی آپ اور اس کو اس طرح رکھیں اور زور سے پریس کریں پھر سے دست کریں اور یہ اب دیکھیں یہ میں نے سارے ڈوڈٹس کاٹ لیا ہے اور ان کو ایک ٹری میں لگا دیا جس کے نیچے میں نے میدہ لگا دیا میں اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ایک گرم جگہ پہ دوبارہ رکھتوں گی تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائیں یہ ڈوڈٹ ہمارے رائز ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اویل ہمارا ہلکا سا گرم ہونا چاہیے تاکہ ڈوڈٹ ہمارے ایک دم سے فرائی نہ ہو اور آہستہ آہستہ سے اس میں فرائی ہو یہ دیکھیں بس اتنا ہی ہمارا آئل گرم ہونا چاہیے کہ اس کی چھوٹے چھوٹے سے آہستہ آہستہ سے بابل آنا شروع ہو جائیں اب ہم نے اس کو آہستہ آہستہ فرائی ہونے دینا ہے پانچ سے ساتھ منٹ تک یہ فرائی ہوں گے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے یہ ڈوڈٹ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا پیارا سا کلر آیا ہے ڈوڈٹ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ڈوڈٹ کی چاکلٹ ساوس بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے 50 گرام چاکلیٹ یہ ڈاک چاکلیٹ ہے 2 ٹیبل سپون کریم 3 سے 2 ٹیبل سپون دودھ 1 ٹیبل سپون مکھن 1 ٹیبل سپون کنڈینس ملک دکھتی ہے فلیم پہ میں اسے چاکلٹ ڈال دوں گی اور ساتھی بٹر پھلکل لو فلیم پہ ہم نے یہ چاکلٹ ساوس بنانی ہے کریم کنڈینس ملک 1 ٹیبل سپون اور یہ دودھ اب اس کو بس ملٹ کر لینا اور ہماری چاکلٹ ساوس تیار ہو جائے گی یہ چاکلٹ ساوس بھی ہماری تیار ہو گئی ہے صرف تھوڑی سی جب چاکلٹ گرم ہو جائے تو چولے سے ہٹا لینا اور یہ ہلکی سی تھنڈی بھی ہو چکی ہے اور ڈونٹ بھی ہمارے ہلکے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنے اچھے یہ کتنے جب دست سے تیار ہوئے اب ہم اس پہ چاکلٹ ساوس لگاتے ہیں اچھی طرح سے اس کو لگانے کچھ پہ میں سپرینکلز ڈال دیتی ہوں اور یہ جو کنڈینس ملک ہے اس کو اس طرح سے اب اسے بھی ڈاسکیں اب اسے بھی ڈاسکیں یہ اب ہمارے ڈونٹ تیار ہیں اب میں آپ کو ملتی ہوں اس کی فائنل لک کے ساتھ یہ جی اب ہمارے مزدار سے ہوم میں ڈونٹ تیار ہیں میری ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور لائک اور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ